السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الباب الثالث فی المحضورات والفدیت والحد وفیہ مسائی تیسرا باب ہے محضورات کے تعلق سے محضورات یعنی محضور کسی کہہ آتا ہے محضور یعنی محضورات یعنی محضورات یعنی المحضورات ممنوعات روکی ہوئی چیزیں جس سے روک دیا گیا محضورات یعنی ممنوعات جس سے کیا کیا گیا ہو روک دیا گیا ہو والفدیت اور فدیے کے احکام فدیہ کب ہوتا ہے کب دینا ہوتا ہے جب واجب یا فرض کیا ہے ترک ہو جائے چھوٹ جائے چاہے آمدن چاہے ساون ہے نا والحد اور حد کیا باب حد کسے کہتے ہیں حد اس قربانی کو کہتے ہیں اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے یا تو مکہ میں کیا کرتا ہے حج کی تکمیل کے بعد یا منہر کی دن کیا کرتا ہے زبا کرتا ہے یا یا میں تشریق میں زبا کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے حدی کہا جاتا ہے وقفی ہی مسائل اور اس میں چند مسائل ہیں اور تین ہی مسائل ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کباب سالس میں تینوں کو ذکر کیا محضورات ایک مسئلے میں فدیہ اور اس کے آقام دوسرے مسئلے میں حدیہ اور اس کے آقام دوسرے مسئلے میں ہے نا تو انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ آج سری پہلا مسئلہ دیکھیں گے ہے نا احرام کی منہ کے بارے میں حالت احرام میں کون سی چیزیں منہ ہیں کن چیزوں کو نہیں کیا جائے گا کن چیزوں کا استعمال نہیں ہوگا کون سی چیزیں پہنی نہیں جائیں گی کون چیزیں استعمال نہیں کی جائیں گی ہے نا ان ساری چیزوں کا بیان اس باب میں جو ہے آ رہا ہے اور اس کو ممنوعات احرام کے نام سے جانتے ہیں یا معذورات احرام کے نام سے کہہ کرتے ہیں جانتے ہیں وَهِيَ مَا جَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ شَرْعَن کہتے ہیں محذورات احرام ہے کیا محرم پر جن کا شرعن کرنا ممنوع ہے شریعت کے تبار سے جس کا محرم کے لئے کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہیں وَهِيَ تِسْعَ اور وہ کتنی چیزیں ہیں تِسْعَ نو سمانیہ تِسْعَ آشارہ ہے نا تِسْعَ یعنی نو یہ نو ممنوعات احرام یا معذورات احرام ہیں پہلا لَبْسُ الْمَخِيط لَبْسُ الْمَخِيط لَبْسَ لَبْسَنْ وَلُوْفْسَنْ معنی کیا ہوتا ہے پہننا مخیط جس کو سلا گیا ہو سلے ہوئے کپڑے پہننا سلے ہوئے کپڑے پہننا مخیط کسے کہا جاتا ہے وَهُوَ الْمُفَسَّلْ عَلَىٰ قَدْرِ الْبَدَنْ عَبِ الْعُزُ مِنَ السَّرَابِلْ وَتْسِعَ وَغَيْرِهِمَا الْمُفَسَّلْ عَلَىٰ قَدْرِ الْبَدَنْ جس کو بدن کے اعتبار سے ناپ کر کے سلا جائے ہم لوگ جاتے ہیں شر سلا نگل تو ناپ تاہ آسدن کتنی ہے سینہ کتنا ہے کمر کتنی ہے کندہ کتنا ہے تِعَلْ مُفَسَّلْ عَلَىٰ بَدَنْ جس کو بدن پر تفصیل کے ساتھ لیا گیا ہو اس کا ناپ لیا گیا ہو مُفَسَّلْ عَلَىٰ قَدْرِ الْبَدَنْ عَبِ الْعُزُ یا کسی خاص عُزُو پورے بدن پر نہیں تو کسی خاص عُزُو پر آپ پیجامہ سلاتے کہا ناپ لیتا ہے کمر سلنگ نیچے تک کندے کا ناپ لیتا ہے پیجامہ کے لیے ہے نا تو یہ جو بدن پر ناپ لے کر کے سلہ جائے یا کسی عُزُو پر ناپ لے کر کے کیا کیا جائے سلہ جائے تو یہ کیا کہلائے گا یہ یہ مخیط کہلائے گا مخیط یعنی سلہ ہوا کپڑا چاہے وہ سراویل ہوں یا کپڑے ہوں سراویل سیروال کی جمع ہے سیروال ہم لوگ اردو میں اس کو شلوار بولتے ہیں کیا بولتا ہے اس کو شلوار یا پاجامہ بولتے ہیں یہ اور سیاب زمراہ وہ کپڑے جو اوپر سے پہنے جاتے ہیں چاہے سیابے طویلہ ہوں چاہے سیابے قصیرہ ہوں چاہے وہ کرتا ہو چاہے شٹ ہو چاہے کیا بولتا ہے ٹی شٹ ہو چاہے جو سب کس میں شامل ہیں مخیط میں شامل اس کا ناپ رہتا ہے ناپ کے طوال سے آدمی کیا کرتا ہے اس کو تیار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ اگر کوئی آدمی ازار نہ پائے ازار تہبن جس کو صلح نہ گیا ہو چادر اس کو نہ ملے پہننے کے لئے نیچی مردوں کیا کرنا ہے دو ازار پہننا ہے ایک ازار اور ایک کو کیا کرنا ہے ردہ بنانا ہے چادر بنانا ہے اگر کسی کو نہ ملے چادر انتفاق نہ ملے یا ملی تھی غائب ہو گئی اس کے بعد پیجامہ رکھا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے پہن سکتا ہے نہ ملنے پر مجبوری پر کیوں کیونکہ ستر ڈھاپنا واجب ہے ستر ڈھاپنا کیا اس کے لئے واجب ہے اگر کسی کے پاس ازار اور تہبند نہیں ہے بگر سلا ہوا تہبند نہیں ہے فیجوز الہو لفظ سراویل تو اس کے لئے کیا جائز ہوگا پیجامے کا پہننا جائز ہوگا پنتلون کا پہننا کیا ہوگا اس کے لئے جائز ہوگا وَحَادَ الْمَحْذُورُ خَاسٌ بِالْرِجَالِ یاد رکھئے گا کہ پہلا محذور جو لفظ المخید کے تعلق سے ہے یا لفظ المخید کے تعلق سے ہے سلے ہوئے کپڑے پہننے کے تعلق سے ہے یہ خاص ہے کس کے لئے مردوں کے لئے اَمَّلْ مَرَاتُ رَحِي عورتیں فَتَلْبِسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الزِّيَابِ إِلَّا النَّقَابُ وَالْقُفَّازَيْنِ إِلَّا النَّقَابَ وَالْقُفَّازَيْنِ تو عورت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو کپڑا چاہے پہنے سوائے نقاب کے سوائے دستانوں کی اسے پنجے ڈھاپے جائیں دستانیں نہیں پہنے کے عورتیں اور نقاب نہیں پہنے نقاب کسی کہہتا ہے ایسا کپڑا ایسی چادر جو اوپر سے ڈھاپے جائے سر کو بھی ڈھاپے اور چہرے کو بھی مکمل ڈھاپ لے اوپری حصے کو ڈھاپ لے اور اسیم آنکھوں کیلئے سوراک ہو ایک سوراک یا دو سوراک اس کو کیا کہتا ہے نقاب نقاب سے نقاب کسی کہتے ہیں چور جب چوری کرتا تھا پہلے گھر میں کیا کرتا تھا پیچھے سے دیوار کارک آتا تھا سوراک کر کے تو اس کو نقاب کہ جاتا ہے نقاب کرنا یعنی سیند لگانا پیچھے سے دیوار کارک کر گھجانا تو چونکہ ایک یا سوراک رہتا ہے یا دو سوراک رہتے ہیں وہ نقاب کی مشابہ اسے لوگ کہتا ہے نقاب یا نقاب کہا جاتا ہے نقاب یا نقاب آج ہمارے کس کو بلتا ہے نقاب کالی کپڑے کو عورتہ جو کالا پندل کتا بلتے ہیں نقاب یا برکو یا برقا بولتے ہیں اور برخا بولتے ہیں نہیں تو وہ نقاب ہو گیا حالانکہ وہ نقاب نہیں ہے نقاب آپ دیکھیں کہ ابھانی عورتے پہنتی ہیں ایک بڑی چادر وہ تو اندر یا بھائی پہنتی پہنتی ہیں ایک بڑی چادر اوپر سے ڈال لیتی ہیں اوپر ٹوپی لے گی رہتی ہیں ایک سراخ رہتا ہے ایک آنکھیں صرف یا پھر دونوں آنکھوں کو سراخ رہتا ہے صرف آنکھ کے پاس سراخ رہے گا بس آپ پتہ نہیں پہنگے مرد ہے کیا عورت ہے یہ جالی رہتی ہے صرف جو ہے ہے نا تو بعض لوگ آنکھ نہ دیکھیں اور لوگ جالی لگا رہتے ہیں تو بہت کہ وہ برقا ہے ورنہ جو ہے یہ برقا جو زون بہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کالے برقے کو ایک فتن تازہ کہیے اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے اکبر علاوہ آدھی کہا ہے شہر ہے نا کہ کالے برقے کو ایک فتن تازہ کہیے اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے ہے نا بیڑ کے تو عورت جو چاہیے گی کمڑا پڑیں گی دیکھئے جو چاہیے گی میں سب شامل ہیں بس یہ کہ زیب زینت والا نہ ہو عام لباد جو گھروں میں پہنتی ہیں چاہ وہ رنگی نہیں کہو نہ ہو اس کو عورت پہن سکتی ہے مردوں کے لیے منع ہے مضافر کلر جس میں زافران لگایا گیا ہو یا زافران کلر یہ ممنوع ہے اور بکیا اگر وہ خوشبو میں رنگا گیا ہے تو ابھی جائز نہیں ہے ہے نا بکیا کا جو ہے کیا بولتے ہیں افضل کونسا ہے سفید ہے اگر سفید نہیں ہے تو کوئی بھی کلر استعمال کر سکتا ہے لیکن کبڑا کیسا ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے اس کا یہ استعمال کر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک معاول ہے وہ کیا ہے صرف سفید حتیٰ کہ عورتوں کو لوگ کیا کرتے ہیں عورتوں کو نا ہاں حالانکہ ضروری نہیں ہے کما سیاتی یہ نمبر ایک ہوا لبس المخیط یا لبس المخیط کس کے لئے نا جائز ہے مردوں کے لئے عورتیں سب پہنیں گی سوائے کس کے نقاب اور افازین کے ہے نا عورتیں پردہ کیسے کریں گی پھر آگے بھی سبھی آئے گی دوسرا استعمال ٹیپ ٹیپ کسے کہتے ہیں ٹیپ خوشبو کو کہا جاتا ہے جملہ اطریات کو ٹیپ کہا جاتا ہے چاہے دس شکل میں ہو چاہے وہ سابون کی شکل میں ہو چاہے وہ سرمے کی شکل میں ہو چاہے وہ کریم اور پودر کی شکل میں ہو چاہے وہ لگانے کی شکل میں ہو چاہے اسپرے کرنے کی شکل میں ہو چاہے دھونی لینے کی شکل میں ہو دھونے کی شکل میں ہو چاہے دس شکل میں ہو سب کس میں ٹیپ میں شامل ہیں خوشبو کا استعمال اس کے بدن میں یا اس کے کپڑے میں کب ایرام کی نیت کرنے کے بعد وَنَّا عِنْدَ الْاِعْرَامِ قَبْلَ الْاِعْرَامِ کیا ہے؟ جائز ہے بلکہ سنت میں بلکہ کیا ہے؟ سنتی سے گزر چکا ہے وَقَدَلِكَ تَعَمُّدُ شَمِّهِ ایسے ہی جان بوچ کر کے اس کو سومنا بھی گرچہ آپ لگانی رہیں آپ کے کپڑے میں نہیں ہیں کوئی لگا کیا یا کیا خوشبو آ رہی ہے ہے نا کوئی دھونے لکھے جا رہا ہے یا کر رہا ہے آپ چلے یا گھوچے ہوں اس میں توڑا کونس کا خوشبو مل جائے گی ناجائز ہے آپ کو خوشبو نہیں سوننا ہے وہ شکل جو ہماری ہے احرام کی وہ دنیا سے بے رغبتی کی شکل ہے خالص اللہ کے لیے تقشف اور زہد کی شکل ہے صرف دو چہدریں ہمارے پاس ہیں بس نہ سر پر کوئی ٹوپی اور تاج ہے نہ پاؤں میں کوئی جوتا اور موزا ہے ہے نا دو چپل پہنے اور ننگے سر گویا ننگے بدن ہے نا آدمی صرف اللہ کی ویدانیت کیا کیتے ہیں لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک اللہ شریف سب ایک لباس میں امیر ہے کہ غریب ہے بادشاہی کے فقیر ہے کوئی بھی ہے جو وہاں پہنچا ہے سب ایک لباس میں یہ جو ہے میں نے کہا زہد کی ایک شکل ہے اس میں خوشبو کا استعمال کرنا خوشبو لگانا یہ کیا ہے اس شکل سے انسان کو باہر کر دیتا ہے اسی لیے ناجائز اور حرام ہے یہ ممنوعات دونوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے بھی ہو ویسے عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال بیرونے بیعت بیرونے گھر حرام ہے اگر وہ باہر نکلتی ہے حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی جاتی ہے اللہ نے کہا اگر کوئی عورت گھر سے اتنے لگا کر کے نکلتی ہے عشاء کی نماز کے لیے فہیہ قضا وقضا یعنی زانیاں جاری نماز پڑھنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ اتنے لگا کر جانے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ کہ لوگ راستے میں سونگیں کم سکم تھوڑا توجہ کریں کون ہوں میں؟ ہے نا؟ یہ کیا ہے جائز؟ نہیں ہے تو حالتِ حرام میں دونوں کے لیے کیا ہے؟ ناجائز ہے وَقَدَلِكَ تَعَمُّدُ شَمِّهِ ایسے ہی جانبوچ کر کے اس کو سونگنا وَيَجُوزُ لَهُ شَمُّ مَا لَهُ رَآيَةٌ طَيِّبَةٌ مِن نَبَاتِ الْأَرْضِ لیکن اس کے لیے ان پودوں کو سونگنا جائز ہے جس میں اچھی خوشبو ہے ایسے پھول سونگ لیا کوئی پودا سونگ لیا یہ ہمارے ہاں کیا بلتے ہیں تلچی کا پتہ ہوتا ہے اس کو لگا لیا لیمو کا پتہ ہوتا ہے اس کو توڑ کے رنرہ سے ایسے سونگ لیا کوئی دکت وہ خوشبو نہیں وہ خوشبو نہیں ہے پتے پیر پودے خوشبو نہیں ہیں کہ ہم خوشبو لگا رہے ہیں یا اس کو لے رہے ہیں بلکہ اس میں خوشبو اگر ہے حال کے بلکے تو کوئی دکت نہیں ہاتھ سونگ سکتا ہے کیونکہ وہ خوشبو صرف اس کے ناک تک جائے گی اس کے پاس باقی باقیہ خوشبو کیا ہوتی ہے آپ دھونی بھی لے لیں تو آپ کے کپڑے میں خوشبو سما جاتی ہے جیسے دھون سماتا ہے بدبو سماتی ہے ویسے وہ خوشبو کیا ہوتی ہے وہ سما جاتی ہے آپ کے بدن پر آپ کے کپڑے پر لیکن آپ پتک سنگ لیں فول سنگ لیں گے تو کیا ہوگا وقتی ہے آپ نے سنگا ختم ہوگی معاملہ جو ہے اس کے لئے سرما لگانا جائز ہے لیکن ایسا سرما جس میں خوشبو نہ ہو اس سرما میں خوشبو دار بھی آتے ہیں مارم لگاتے ہیں مہکتے رہتا ہے ہے نا خاص بھی ہماری ناپ کو محسوس ہوتے لیتا ہے اگر اس سرما میں خوشبو نہیں ہے تو جائز ہے اس کو لگا سکتے ہیں تیسری ممنوچی اضالت الشعری والزفر بال کو یا ناخون کو کاٹنا یا اکھیڑنا اضالت ختم کرنا بال کوئی آدمی عادت بنی ہے بال اکھارتا ہے داست سے بال کاٹ رہا ہے داری کا بال کاٹ رہا ہے بڑا بال ہے اس کو عورت نے اس کو کاٹ رہی داست سے جائز نہیں ہے ذکران کانا او انسا چاہے آدمی مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کے لئے نا جائز ہے بال یا ناخون کا کاٹنا دونوں کے لئے کیا ہے نا جائز ہے اور اس کو سر دھلنا اس کے لئے جائز ہوگا نرمی کے ساتھ نرمی مرد کیا دھلنا ہے آپ کو ضرورت ہے ایسا شمو لگا سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو ایسا سامون لگا سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو اگر آپ کے پاس ہے تو لگا سکتے ہیں ورنہ سادی پانی سے اگر آپ دھل لیں تو آسانی سے دھل لیجئے بس بہت رگڑ کر کے اور جڑوں کو ہلا کر کے تاکہ بال نکلیں اکھڑیں جائز نہیں ہے نرمی کے ساتھ اپنے سر کو کیا کریں گے گھسل کریں گے کیونکہ حاجی یا موطمی غسل کر سکتا ہے وہ وقت کو ضرورت کیا کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے یا ویسے ہی اگر آدھت ہے اس کو ڈیلی غسل کرنے کی دو مرتبہ غسل کرنے کی تو کر سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے آدھتاً بھی لیکن اس صورت میں بالوں کے بارے میں کیا کرے گا وہ نرمی سے پیش آئے گا وہ ہلاے گا نہیں بہت زیادہ موچے گا وہ کھیڑے گا نہیں احرام کیا رکھنے تو حسل کر سکتا ہو لیکن اگر نرمی کے ساتھ وہ حسل کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ہر دس وال گر کے جا رہے ہیں تو دم نہ پڑے گا اس کو نہیں کیونکہ اس نے جانبو چھل کے نہیں توڑا ہے جہاں لاکھوں کروڑوں بال ہے وہاں پر کیا ہوگا کچھ نہ کچھ تو گریں گے جڑیں گے پتت ہے ہے نا تو ایسا ہوگا لیکن اگر جانبو چھل کے کیا ہے تو کیا ہوگا اس کو اس کو فیدیا لینا ہوگا ہے نا وَإِنِنْ كَسَرَ عَذَفُرُهُ جَازَ لَهُ رَمْيُهُ اور اگر ناکھون ٹوٹ گیا ہو تو اس کا فیقنا جائز ہے یا اس کا نکال دینا جائز ہے کسی کا ناکھون تھوڑا نکل گیا جھا گیا تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اس کو کانٹا نہیں کہا جائے گا کیا کہا جائے گا نکال کے فیق دینا ہے نا وَإِنَا تھوڑا سا بچا رہے گا کیا ہوگا وہ اس کو بھی تکلیف دے گا نہیں اور پریشان امٹا لے گا اگر ناکھون ہوتا گا کبھی لوگ نہیں کہا جائے گا کیا ہوتا جھاڑ جاتا ہے آگے 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 کہ جھاڑ جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہو تو اگر ایسا خود بکو ٹوڑ گیا ہے تو کیا کر سکتا اس کو نکال کے اس کو نہیں کہا جائے گا اس نے خود کاتا ناکھون کو ایسا نہیں کہا جائے گا اس کے بعد میں چوتھی ممنوع چیز کیا ہے تغتیت راس الرجلی بی ملاسق لہو بی ملاسق ملسق کی جمع ملاسق یا ملسقتن کی جمع ملاسق آدمی کا اپنے سر کو ڈھاپنا کسی ایسی چیز ہے جو اس کے سر پر چمٹی ہوئی ہو توپی سے ڈھاپنا امامہ سے ڈھاپنا پگڑی سے ڈھاپ لینا گترے سے اور کیا بولتے ہیں رومال سے ڈھاپ لینا جو بچے سر سے متصل ہو گئی ہے اس سے ڈھاپنا جائز نہیں ہے آپ ڈھاپ سکتے ہیں اس چیز سے جو آپ کے سر سے ملی بھینا آپ چھت کے نیچے چلے ہیں آپ چھت سے ڈھاپ کے آپ چھتری لگا لیں آپ ڈھاپ کے کسی پیڑ کا سایا کر لیں آپ ڈھاپ کے کسی جانور کے نیچے کھڑے ہو جائیں اونٹ کھڑا ہے اس کی نیچے آپ کھڑے ہو جائیں آپ ڈھاپ گئے دھوپ نہیں آئے تو آپ جو ہے چادر کا سایا کر لیں کھیمے کا سایا کر لیں کوئی دکھت نہیں لیکن آپ ڈھاپ سر کو اوپر رکھیں اسے چپکا کر کے اس کے اوپر سے تو جائز نہیں جائز ہے نہیں وہی ہے مناسب وہی ہے جو آپ کے سر کو برائے راس ڈھاپ رہا ہو اس سے ڈھاپنا جائز نہیں ہے تو کوئی آپ ٹوپی نمال گترا پگڑی سب کیا کریں گے نہیں نہیں سمار کریں گے وَلَهُ الْاِسْتِزْلَالُ بِالْخَيْمَةِ وَنَحْوِيَا كَشَجَرَةٍ اور اس کو خیمے سے سایا حاصل کرنا جائز ہے اور خیمے جیسی چیزوں سے چھپر سے گھر سے پیڑ سے ہے نا اور کیا ہوتا ہے کسی بریج کے نیچے سے آ کر کے کسی کہیں جا بھی آپ کو ملے کَشَجَرَةٍ ہے نا جسے پیڑ وَيَجُودُ لِلْمُحْرِيمِ اَيَسْتَدِلَّ بِالشَّمْسِيَةِ اِنْدَلْحَاجَا محلن کے لیے جائز ہے کہ وہ چھتری سے سایا حاصل کرے اگر ضرورت محسوس کرتا ہے تو چھتری شمسیہ کا آتا ہے اگر دھوک میں آپ اس کو استعمال کر شمسیہ ہے اب بارس میں اس طرح کریں تو مطریہ ہے مطر سے مطریہ ہو جائے وَالْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ تَغْتِيَةِ وَجْحِيَةً بِمَا اُمِنَ عَلَى قَدْرِهِكَ النِّقَابِ وَالْبُرْقَئِ عورت کے لیے بھی ممنوع ہے اس کا چہرہ دھاپنا ان چیزوں سے جو اس کے چہرے کے مقدار کا بنایا گیا ہو جیسے نقاب ہے اور برقہ ہے نقاب میں جو بنایا جاتا ہے اسے چہرے کے بنایا جاتا ہے اس کو برقہ میں کیا ہوتا ہمارا نوز بھی ساتھی ہے وہ اسی نے بنایا جاتی تاکہ چہروں کے کیا کر رہے ہو دونوں کا استعمال کیا ہے ناجائز ہوگا یہ وَيَجِبُ عَلَيْهَا تَغْتِيَةُ وَجْحِيَةَ بِالْخِمَارِ اِن دَوَجُودِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبَ اس پر واجب ہوگا کہ اپنا چہرہ اوڑنی سے ناپے کسے ناپے اوڑنی سے جب اجنبی آدمی موجود ہو اجنبی آدمی موجود کیا کرنا ہے اوڑنی سے کیا کرے گی چہرے کو ناپے لے وہ بنایا راست چہرے کے لئے الچ لباس نہیں بنائی ہے نہ نقاب ہے نہ نوز بیس ہے کیا کرے گی اوڑنی سے ناپے لے گی یا تھوڑا سا لٹکا لے گی اگر اوڑنی ہوئی چادر اوڑی تو لٹکا لے گی تاکہ چہرہ دیکھائے اس کو ان لوگ کیا بولتے ہیں گھونگڑ بولتے ہیں اور ان کے لئے ممنوع ہے کیا پہننا دستانوں کا پہننا اور جو کپڑے چاہے گی جو اس کے لئے مناسب ہے اس کو پہنے گی تو جس نے خوشبو لگا لی یا اس نے کیا کیا اپنے سر کو ڈھاب لیا یا اس نے سلا ہوا کپڑا کیا کیا پہن لیا کس میں مردوں میں سے یا خوشبو لگانا اور سر ڈھابنا کہ خوشبو لگانا کس کے لئے دونوں کے لئے ہے نا جاہلن او ناسین او مکرہ لیکن اس میں جاہل ہے بچارہ اس کو نہیں پتا تھا پہن کے چلا آیا ناسین یا بھولتے پہن لیا کپڑا پدھل گیا یہ نہایا گناہنے ضرور ہوتا ہے کپڑا پدھل گیا نکالے پہن لیا یہ او مکرہن یا زبردستی لوگ پہنے آیا پہننا پڑے گا اور نہ پھلے مردوں گا اس کو کہا تھا مکرہ ہے نا فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا کوئی فدیہ نہیں ہوگا لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَوْفِيَ لِأُمَّتِي أَلْخَطَوْ وَالنِّسِيَانِ وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهِ میرے امت سے درگزر کر دیا گیا ہے غلطی کو بھول چک کو اور ان امور کو جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں فَمَتَا عَلِمَتِي یا ذُكِّرَ النَّاسِ یا بھولنے والے کو یاد دلا دیا گیا دونوں سکتا خود سے یاد آجائے یا دلا دیا جائیں اَوْزَالَ الْإِكْرَاحِ یا ناپسندیدگی کیا ہو جائے مجبور ہونا ختم ہو جائے مجبوری غائب ہو جائے ختم ہو جائے کیا کہا فَعَلَيْهِ مَنْ اُوْ اِسْتِدَا مَتِحَادَ الْمَحْزُورِ تو اس کو ان ممنوع شکلوں پر باقی رہنا حرام ہوگا کہ ممنوعات احرام میں سے اگر کوئی آدمی جیحالت کے ساتھ یہ تیروں چیزیں چاروں چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہیں کونسی لبس المخیر استعمال الطیب تقتیت الراز ازالت الشار یا الزفر یہ چیزیں اگر ہمارے ساتھ ہوئی ہیں جیحالت کی بنیاد پر یا ایک کے نسیان کی بنیاد پر یا ایک کے جبر کی بنیاد پر تو اس پر مواخضہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہمیں علم ہو جائے جیسے ہی ہم ہمیں یاد آ جائے جیسے ہی ہمارا ہماری مجبوری ختم ہو جائے ہمیں کیا کرنا ہے اصلی حالت پر واپس آ جانا ہے ان ممنوع شکلوں پر باقی نہیں رہنا ہے پانچوان دیکھیں گے اقد النکاہی لہو والغیری اپنے لیے یا دوسرے کے لیے نکاہ منعقد کرنا اپنے لیے یا دوسرے کے لیے کیا کرنا نکاہ منعقد کرنا حتی کہ پیغام دینا ہے نا یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے ممنوع منالعرام ممنوعات منالعرام میں سے ہیں ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اپنے لیے پھر دوسرے کے لیے چھتا ہے الوطو فی الفرج شرمگاہ میں وط کرنا مجامیات کرنا وَهُوَ مُفْسِدُ لِلْحَجْ قَبْلَ تَحَلُّ لِلْاَوَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْعُقُوفِ بِعْرَفَةِ تَحَلُّ لِلْاَوَلْ سے پہلے بھی یہ حج کو فاسد کر دے گا گرچہ اس نے عرفہ کے وقوف کے بعد کیا ہوئی تعلل اول کب ہوتا ہے جب وہ پہلے دن دسویں تاریخ کو جمرِ اقبا کی رمی کر لے سر منڈالے یا قربانی کر دے تعلل اول ہو گیا اس کے لئے کیا جائے ہو جاتا ہے اب وہ خوشبو لگا سکتا ہے بال کٹوا دیا خوشبو لگا سکتا ہے کپڑا پہن سکتا ہے لیکن بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا ہے اس کو تعلل اول کائی جاتا ہے تعلل اول کب ہوتا ہے مینہ سے جانے کے بعد تعلل اول گرچہ عرفہ ہو کر کیا آیا ہے لیکن اگر اس نے بیوی کے ساتھ مجامعات کر لیتا کیا ہو جائے گا تعلل اول سے پہلے حج فاسد ہو جائے گا یہ ممنوع بہت سخت ہے ساتوہ المباشرت فیما دون الفرج الوط فی الفرج ہے نا بیوی کے ساتھ اس کی شرمگاہ میں کیا کرنا مباشرت کرنا یعنی اس کو ان لوگ جمع کرنا بولتے ہیں کہتے ہیں حج کو باطل کر دے گا تعلل اول سے پہلے اگر ہے تو تعلل اول کب ہوتا ہے دسویں تاریخ کو جب آدمی جمرے اقبا کی رمی کر لیتا ہے اور سرم اٹھا لے یا قربانی کر لیے تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے تعلل اول پہلہ حلال ہونا پہلہ حلال ہونا کیا کرتا ہے اس کے لیے ممنوعات احرامے سے اکثر چیزوں کو کیا کرتا ہے جائز کر دیتا ہے سوائے وطی کرنے کے بیوی اسی مباشرت کرنے کے اگر اس نے تعلل اول سے پہلے یہ کام کر لیا ہے تو حج کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہو جائے گا لیکن مباشرت اگر ہوئی ہے لیکن مباشرت یعنی میہ بیوی صاحب میل میں لاب ہوا ہے مباشرت بنا دیا اگر ساتھ میں لیٹنا گوزو قرار کرنا یہ مقصد ہے جو شرمگاہ کے علاوہ ہے اس سے نسک حج فاسد نہیں ہوں گے وَقَذَا الْقُبْلَتُ وَاللَّمْسُ وَالنَّذُرُ بِشَّهُوَا ایسے ہی اگر قبلہ لے لیا ہے گوزہ لے لیا ہے یا چھو لیا ہے یا شاوت سے دیکھ لیا ہے تبی بھی کیا ہوگا حج باطل نہیں ہوگا مطلب حج باطل نہیں ہوگا مطلب کیا کہ جائز نہیں جائز نہیں ہے ممنوعات میں سے ہے لیکن اگر کر لیا ہے کیا ہو جائے گا حج کو باطل نہیں کر سکتی کونسا یہ دیکھئے یہ تعلیلے اوگال ہو چاہے سے پہلے کہوں ہے نا حج کو باطل نہیں کر رکھ لے گا ناجائے سے حج کو باطل کرنے کا جو ذکر آیا ہے تو حج باطل نہیں ہوگا یا اسے کوئی آدمی خوشبو لگایا تھا حج باطل لے جائے اس کا نہیں باطل ہوگا ہے نا ایسے اس کی زمین میں یہ بھی شامل ہے اگر جو ہے مباشرات سمرات سریم یا بی بی نے اسے مل گئے وہ سو کناہ ہو گیا شاوہ سے دیکھئے حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کیوں فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدالا فلا رفص میں شامل ہے ہے نا اس کے بعد میں آٹوا جو ممنوع ہے مباشرات سمرات یہاں پر جو ہے مباشرات فیما دونال فرج کا اسی لئے ہے نا مباشرات مباشرات صرف بدن سے بدن کا مل جانا وہ سو کنار کا ہو جانا مباشرات سمرات وہ مباشرات نہیں ہے فدیہ بغیرہ اس میں ایسا پر باطل ہو جائے گی اگر وہاں ایسا کرتا ہے نہیں فدیہ تو ہو گا اس کے اوپر ہے ابھی آگے آگے ذکر آئے گی فدیہ کی فدیہ کا ذکر بھی آگے آئے گا ہے نا یہ ہم لوگ سے ممنوعات سن رہے بھی یہ فدیہ کا ذکر بھی آگے آئے گا قتل سید البر وستیادو خشکی کے جانور کا قتل کرنا یا اس کا شکار کا قتل کرنا شکار کو مارنا یا اس کا شکار کرنا خشکی کا جانور وَيَجُودُ لَهُ قَتْلُ الْفَغَاسِقُ اللَّتِ عَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمُ لیکن اس کے لئے ان فاسق جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے چاہے آدمی حرم میں ہو چاہے کہاں ہو حرم کے باہر ہو الْحِلْ وَالْحَرَمُ یا یہ کہ حالتِ اعرام میں ہو یا غیر حالتِ اعرام میں ہو دونوں مانا کیا گیا ہے لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرُهُ چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو دونوں کیا کر سکتے ہیں اس کو انجام دے سکتے ہیں ان فواسق کو قتل کر سکتے ہیں محرم بھی قتل کر سکتا ہے وہ فواسق کون ہے وَيَّ الْغُرَابُ وَالْفَعْرَتُ وَالْأَقْرَبُ وَالْحِدَتُ وَالْحَيَّتُ وَالْقَلْبُ الْأَقُورُ یہ کووہ ہے کووہ کونسا یہ عام کووہ یا کوئی خاص کووہ ہے بعض رواتوں میں سرات ہے الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ چِتْكَبْرَا کووہ براؤن کرو جو ہے تو اصل میں اس کووہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کیا کرتا ہے یہ انسانوں کو نخصان ہو چاہتا ہے فصلوں کو نخصان ہو چاہتا ہے تو اس کووہ کو اللہ تعالی کیا کیا ہے ہل اور حرم حرم میں ہو چاہے حرم کے باہر ہو چاہے آدمی ہے حالتِ احرام میں ہو چاہے کیا ہو غیر حالتِ احرام میں ہو اور ایک کمانی کے کیا کیا ہے حکم دیا ہے وَالْفَعْرَتُ اور چُوہے کو ان کو اللہ تعالی کیا کہا ہے فواسق کا ہے فاسقتن کی جمع فواسق فاسق ہے نہیں نافرمانی کرنے والے کون نافرمانی کرنے والے چوہ کیا محسن کو جاتا آپ جانتے ہیں ہے نا اور کس کو سکارپین بچو کو ہے نا اور چیل کو چیل جانتے ہیں ایک اس کو بولتے ہیں ہے نا اور کس کو ساپ کو اور پاگل کتے کو یا کٹا ہا کتے کو کٹا جانتے ہیں نہیں نہیں جو دیکھ کر کے بس کسی کو دیکھیں اس کو مقصد سے چپانا ہوں ہے نا کٹنے والا ہاں پاگل اس کو بولتے زیادہ اچھا ہے پاگل ہے تب ہی اس حرکت میں آتا ہے ہے نا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَيَانَةُ عَلَىٰ قَدْلِ سَعِدِ الْبَرْ اور اس کے لئے خوشکی کے شکار پر مدد کرنا جائز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لئے شکار کرنا حرام ہے ہم شکاری کیا تاؤن کر دیں گے تیر ہم نہیں چلائیں گے گولی ہم نہیں ماریں گے لیکن شکار کو روک تو سکتے ہیں دو چار آجی مل کر گئے دو در سے ہے نا تو ایسا نہیں ہوگا کسی بھی طریقے تاؤن جائز نہیں ہے لا بل اشارہ اشارے سے بھی نہیں کہ دو کہ وہاں شکار ہے جاؤں شکار کر لو اشارے سے بھی نہیں ہے وَلَا بھی غیدیا اور اشارے کے لئے کسی بھی قسم کا تاؤن جائز نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ اَقْل مَا سِدھا مِنَا جَلِی اور اگر محرم لوگوں کو کھلانے کے لئے شکار کیا گیا ہے چاہے محرمین کے مطالبے پر اور چاہے شکار کرنے والے کیا اپنی خواہش ہو کہ ان کے لئے جائز ہونے لیکن میں شکار کر کے کھلا دوں گا ان کو تبھی بھی جائز نہیں ہے نہیں کھانا اگر اس کے لئے شکار کیا گیا ہے تو یہ نہیں شکار کیا گیا ہے کہیں گیا راستے میں لوگ کھا رہے تھے بلا لیے بھائی آئیے کھا لیجئے ہے نا کیا شکار ہے زیادہ انہوں نے آپ کے لئے دھوڑے کیا تھا تو آپ کھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر ہمارے لئے شکار کیا گیا ہے تو جائز نہیں ہے کون شکار سید البرد خوشکی کا شکار وَنَّا سَمَنْدْرِی شکار ہمارے لئے جائز ہے اگر ہم سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی ضرورت ہے ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں مچھلی کار سکتے ہیں مچھلی بنا سکتے ہیں مچھلی کھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سب میں اللہ قصول نے موریمین گئر موریمین پوسر نہیں کیا ہر حالت میں کیا اس کو وہ سید الباہر ہے وَهِلَّا لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُ فَرُوْمَا سید الباہر کو تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے جب تک تم حرم کیا باتے ہیں احرام کی حالت میں تب تک یہ ہے تو احرام کی حالت میں جو ہے اللہ نے کیا کیا اس کے وَهِلَّا لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ ہے نا تمہارے لئے اللہ نے کیا کیا ہے حلال کر دیا کس کو سید الباہر کو باہر کو باہر ہے نہیں سمندر کو لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ نَوْا وَرْآخِرِيَ مَرَا مَمْنُوَتِ احرامے سے لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَلَا غَيْرِهِ قَتْعَ شَجْرِ الْحَرَمِ محرم کے لئے اور غیر محرم کے لئے جائز نہیں ہے قَتْو شَجْرِ الْحَرَمِ حرم کے درختوں کا کاٹنا حدود حرم کے اندر جو بھی درخت اور پودے ہیں او نباتو یا پودے ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے اور رت بھی غیر الموزی شرط یہ ہے کہ وہ ترو تازہ ہوں اور عیزہ نہ دے رہے ہوں اگر ان درختوں سے عیزہ نہیں کسی کو تکلیف نہیں ہے وہ درخت ترو تازہ ہیں سوکھے نہیں ہیں تو ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے اس سے محمرات کیا ہوا اگر سوکھے ہیں تو کھڑا جا سکتا ہے اگر وہ تکلیف دے رہے ہیں تو کھڑا جا سکتا ہے ویجوز قتل اوصال الموزیہ فی الطریق ان ڈالیوں کا کاٹنا جائز ہے جو راستے میں تکلیف کا باعث ہیں پیر ہے اس کے ڈالی نکل کے راستے پھیلے بھی ہیں گزرنے والے کے آنکھ میں لگ رہی ہے بگل میں لگ رہی ہے گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں کانچ ٹوٹ رہے ہیں ہے نا تو ان طرقتوں کو چھانٹا جا سکتا ہے وَيُسْتَسْنَا مِن شَجَرِ الْحَرَمِ الْإِسْخِرُ حرم کے درختوں کے کاٹنے کی جو ممانیت ہے اس میں ازخیر کو الگ رکھا جائے گا ازخیر ایک پودا ہے ازخیر کیا ہے ایک پودا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کو چھپر بنانے کے لئے لوگ استعمال کرتے تھے اس کو لوگ گھر میں ایندھن کے طور پر کیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے اس کو لوگ قبر میں کیا کرتے تھے ایٹ لگانے کے بعد شغاف کو بند کرنے کے لئے کیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم کے درختوں کے کاٹنے کی ممانیت فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو مستثنہ کر دیجئے فَإِنَّهُ نَجْعَلُهُ فِي بُعِوتِنَا وَفِي قُبُورِنَا ہم اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ پابندی لگا دیں گے اکھاڑ نہیں کی تو مکہ میں ہم اس کو اکھاڑ بھی نہیں پائیں گے آپ نے کہا سوائے کس کے اسکھر کی اسکھر ہوتا کیسا ہے آپ نے گرین ٹی کا پتہ دیکھا ہے جو بارے لگا جاتا ہے لبے لبے پتے ہوتے ہیں ہے نا لیمن ٹی اس کو بلتے ہیں لوگ تو یہ پتے ہوتے ہیں میرے خال سے لیمن ٹی ہی شاید اسکھر ہے ہم نے جو لیبارٹیوں میں دیکھا ہے دنبی لیبارٹیوں میں وہ ہم کو لیمن ٹی ہی کا پتہ دکھائے پڑا اس کو لوگ نے اسکھر لکھے رکھا ہے شاید یہی ہے لیمن ٹی ہے کیا تا ہے لیمن ٹی آپ دیکھیں ہوں گے گاؤٹی چائز کو بولتے ہیں آپ مارکٹ میں جائیں گے تو دو روپے کے چار روپے کی جو ایسے لیپیڈ کر کے دیتے ہیں پتہ رہتا ہے اور وہ اس کا پتہ بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے ہمارے یہاں سرکنڈے یا سیٹھے کی جو ہے کا جو پودا ہوتا ہے خدرو جو ہوتا ہے اس کو لوگ چھپر میں استعمال کرتے ہیں اس کے مشابہ زیادہ ہوتا ہے یا نرکل کے مشابہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کی اجازت ہے حرم کیا جاتا ہے اس کو ضرورت کے تحت اکھاڑا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے ویجوز قطو الاؤسال مجھے ویستہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء جللل حرم علیہ وسلم وما امبتہو ال آدمیون بالعجمہ اور جو آدمی جس کو لانگے خود لگائیں خدرو پودے نہ ہو خدرو درخت نہ ہو خود سے اگنے والے درخت نہ ہو ہمارا آنگر ہے ہم نے لانگے خجور کا پیڑ لگایا عام کا پیڑ لگا دیا ہے حرم کے اندر ہم جب چاہاں اس کو اکھار سکتے ہیں دوسرا لگ نہیں رہا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر خود سے اکھایا ہے تو اس کو آفیت دی جائے گی اس کو اکھارنا جائز نہیں ہوگا نہ محرم کے لیے نہ غیر محرم کے لیے تو محرم بھی کیا ہوگا اس میں ممنوات احرام میں بھی شامل ہوگا ہم حرم کے اندر خودروں پودوں کو کیا کریں نہ اکھاریں نہ کٹیں یہ نو ممنوات احرام تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں اب ان کا فیڈیا کس طرح ہوگا اس کا باب انشاءاللہ اس کا مسئلہ انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں ہوگا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُ